جب ہم اس ٹور کی بات کر رہے ہیں تو یہ تیسرا ٹیسٹ میچ ہے سعود شکیل جب پاکستان سے گئے تو وہ بہت زیادہ پورے اطماد اور ان کے بارے میں بہت اچھی گفتگو ہو رہی تھی اور ان کے گفتگو کی وجہ یہی تھی کہ وہ اس سے پہلے جہاں جہاں انہوں نے پاکستان کے لئے ٹیسٹ میچز کھیلے انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں سعود شکیل کو اس دورے پر کہ جب توقعات کے مطابق وہ اس کھیل کا مظاہرہ نہیں کر پائے جو آسٹریلیا سے پہلے انہوں نے کیا تھا دیکھیں آسٹریلین پچز پہ کھیلنے کے لئے ایک ڈیفرنٹ سکیلز چاہیے وہاں پہ you have to be good on the back foot وہ پلیئر جو شاٹ پچ کو اچھا کھیلے گا کٹ کھیلے گا پول ہو کھیلے گا وہی کام جاب ہوگا آپ دیکھیں گے سائم ایوب جو ہے انشاءاللہ he will perform very well because he plays on the back foot اور وہ شاٹ پچ کو پنش کرے گا کٹ اچھی ہے سکی پول اچھی ہے ہک اچھی ہے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ سعود شکیل جو ہے he is a good player he is a good youngster he is doing well لیکن ایک بیٹسمن کے لئے رنزے کرنا آسٹریلیا میں it's difficult وہ ہی کرے گا جو بیک فوٹ پہ جا کے پنچز جس کو اچھی آتی ہیں جو شاٹ پچ کھیلے گا تو I think ابھی کافی کام ہونے کی ضرورت ہے سعود شکیل کے قرنل صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا کہ میں وزیراعظم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو سیاست سے آزاد کر دیں لیکن این اسی وقت فوری طور پر میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ حکومت پاکستان کے پاس ہی جانا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن نے ہر کسی بڑے کام کے لئے کیونکہ ان کے اختیارات محدود ہیں اور اب جو کہ ٹی وی رائٹس والا معاملہ تھا پاکستان کرکٹ بورڈ نے کوئی لگ بگ آٹھ دس بارہ عرب روپے کے معاہدے کرنے آئندہ برسوں کے لئے تو اس کے ساتھ ساتھ بھی جو اہم تقرریاں ہیں یا جو اہم فیصلے ہیں اس کی تو اجازت بھی حکومت سے لینا پڑ رہی ہے تو یہ تو بالکل ایک مختلف صورتحال نظر آتی ہے آپ کانڈی آجنٹ گیٹ گیور قویسٹن آپ ذرا دوبارہ اس کو آٹھ دس عرب کی میڈیا رائٹس اس کے لئے بھی پاکستان کرکٹ بورڈ نے اگر کچھ کرنا ہے فیصلہ کرنا ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے اس وقت کے جو ایم سی کے چیمین ہیں وہ نہیں کر سکتے ان کو حکومت سے اجازت کی ضرورت ہے انہوں نے اگر کسی بھی ایک کرکٹ پیشنٹ بندے کو لگانا ہے کہ یہ میں اس کو گراسوٹ کی کرکٹ دیتا ہوں یہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی کو اس سر نو اس کی تنظیم کرے یہ پاکستان کی کرکٹ کو دوبارہ سے نئے اور جدید خطوط کے اوپر استوار کرے یہ پاکستان میں کرکٹ کے فروغ کے لئے ملک کے طول و عرض میں کام کرے کسی بھی ایک شخص کو ایسے کو لگانے کے لئے بھی انہوں نے حکومت پاکستان سے اپنے پیٹرنس آپ سے اجازت کی ضرورت ہے ہی کہہ رہے ہیں آپ انفارچنلی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں یہ جو بیڈنگ اور پراسس ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم ٹیلی ون پر بیٹھ کے ایک سپورٹ چینل پر بیٹھ کے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اچھا نہیں ہے کہ ہم ڈسکاس کریں اس کی بہت سیریس ریپرکشنز ہیں اور بہت سارے لوگ جو آتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ کیوں آتے ہیں اور میرے حال میں اتنا کہنا ہی کافی ہے اس کا مطلب آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ان بیٹس کے لئے ہی آتے ہیں یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے یہ بھی ایک اس میں حصہ ہے ہمیں ٹیل فون لائن پر جوائن کیا ہے جی ٹیس فاس بولر عبدالروف صاحب نے روف صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام عبدالروف صاحب یہ جو پاکستان کے تیسرے ٹیسٹ میچ کے لئے شاہین آفیدی کو آرام کروایا گیا ہے ورک لوڈ مینجمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ ایک بات سننے میں آتی ہے کہ پاکستان میں ٹی ٹوینٹی کرکٹ کو زیادہ ترجید دی جاتی ہے اس وجہ سے ان کو اگلے جو نیوزیلینڈ کے خلاف میچیز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا پڑا ہے بلکل آپ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں آپ کیونکہ میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے اس کی پیارٹیز میں ٹیسٹ کرکٹ شامل ہی نہیں ہے اور نہ ہی لانگ فارمٹ شامل ہے کیونکہ پیسہ صرف ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی پیارٹی صرف ٹی ٹوینٹی کرکٹ ہے اور پورا بورڈ اسی کے گھر سے ریولپ کر رہا ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ صرف یہ آسٹریلیا کی سریز نہیں کیونکہ ہم نے اسی میں شور اٹھانا شروع کر دی ہے کہ آسٹریلیا سے ہم سریز آر گئے آپ جو ہوم سریز ہیں پاکستان کی انگلینڈ خلاف پاکستان کیلہ ہے یا آسٹریلیا کے خلاف ہوم سریز کیلہ تھا یا نیوزیلینڈ کے خلاف جو ڈراز سریز کیلہ ہے اس کے رزلٹ دیکھ لیں دونوں سریز پاکستان آرہ نیوزیلینڈ سے بہمشکل درا کرنے میں کامیاب ہوا آپ کی جتنے فاس والر تھے تب وہ تین سریز سے باگ گئے تھے تو یہ پرابلم تو کافی عرصے سے چاہ رہا اس کے بعد جس طرح آپ کا ورلڈ کپ میں کلیپس ہوا بالنگ کا بیٹنگ کا اور ہر چیز کا اس کے بعد عجیب و غریب اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کروئی آ رہا جس طرح سے انہوں نے ٹیم سیلیکٹ کی ہے آپ دیکھیں کہ عبرار انفٹ تھا اس کو ساتھ پہ انہوں نے پچاس سن ورلڈ کپ میں ساتھ رکھا اس کے پلان کا عصہ نہیں تھا کوئی میچ نہیں کلایا اور وہاں سے سیدھا اٹھایا نہ اس کی کوئی پریکٹس تھی نہ فس کلس کی اس کو پریکٹ کھیلنے دی پاکستان میں اور اسٹریلیا لے گیا اور وہاں پورا شریز وہ باہر باٹھا رہا اور اب اگلی شریز سے بھی باہر ہو گیا اس کے بعد نواز کو اسٹریلیا لے گیا اور اس کی پرفارمنس پچھلے دو سال کی ٹی ٹوانٹی جو اس کا فارمنٹ آ اس میں بھی بلکل نہیں ہے اس کو ٹیٹس میچ کھیلنے کے لیے اسٹریلیا لے گیا اور بلکل باہر بٹھا کے اب اس کو آگے ٹی ٹوانٹی کے لیے بیج دیا تو اس کی پلاننگ یہ جیبو غریب قسم کی ہے میرا خیال ہے کہ یہ صرف اپنی وہ ایک آپ کہتے ہیں نا پنجابی میں کے دیاری لگانے آتے ہیں تو وہ لگا رہی ہیں اچھا دوسرا یہ جو ہمارے فاسٹ بولرز ہیں ان کی پیس بڑی زیر بحث رہی ہے آسٹریلیا میں کہ پاکستان کے پیسرز جو ہیں یہ ایک دور تھا پاکستان کا جب ایک سو چالیس پینتالیس پچاس یا اس سے بھی زیادہ ایک سو ساٹھ تک شوئے بختر گنبازی کرتے رہے وسیم وقار کا دور اس سے پہلے صرف راز عمران خان صاحب کا دور اس دورے میں پاکستان کی جو سب سے زیادہ زیر بحث رہی ہے وہ پاکستانی بولرز کی رفتار رہی ہے آپ کے خیال میں اس کی رفتار گرنے کی وجہ کیا ہے دیکھیں اس کی وجہ بیسکلی تو یہی ہے کہ ایک تو انجریز ہیں اور دوسرا اس کے بعد ان کو پراپرلی منیج نہیں کیا گیا اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب ہمارے یہ ینگسٹرز آتے ہیں نیچر سے را ٹیلنٹ آتا ہے اور اس کے بعد اوپر ان کو اس طریقے سے فالش کی گیا جاتا ہے جب ہمارا کوچنگ سٹاف تھا وہ زیادہ تر ان میں ان کی ایڈوکیشن نہیں ہے کوئی میٹرک فیل ہے کوئی میٹرک پاس ہے اور سارے کے سارے اسی طرح پاکستان ٹیم سے لے کے آپ سعیدہ جمل کو دیکھ لیں عمر گل کو دیکھ لیں ابھی جنید خان کو جونئر ٹیم کے ساتھ لگایا پھر وہ زکاہ شرف نے اپنا ایک بتیجہ لگایا پاکستان کی جونئر ٹیم کے ساتھ پھر آرن رشید کے ایک بائیہ وہ لگایا پاکستان کی ٹیم کے ساتھ فاس والرز کے ساتھ جب آپ اس طرح کے ریڈیکلائزڈ میڈیسین کریں گے تو پھر آگے ساری چیز سپر کرے گی کیونکہ بیسک جو بائیہ مکینک سا پاکستان کے فاس والرز کے وہ جو لانگ فارمنٹ ہے اس کے ساتھ مطابق نہیں رکھتے یہی وجہ کہ ٹی ٹوانٹی میں تو وہ سربائیو کر جاتے ہیں دو یا تین یا چار وہ انہوں میں کرنے ہوتے ہیں مگر جیسی تھوڑا سا لانگ فارمنٹ میں آتے ہیں ونڈے یا ٹیسٹ میچز میں آتے ہیں تو وہ سٹرگل شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے جو لانگ فارمنٹ کے ساتھ مطابق ترقصی نہیں ہے اور نہیں اس کو صحیح کیا گیا ہے کیونکہ اس کی میں سب سے بڑی اگزمپل دیتا ہوں وہ اس کی جو آپ خورم شہزاد ہیں ان کو دو ہزار آج سی کوئی چھے سال پہلے لارک نمبر کا ڈیولپنٹ پروگرام تھا اس میں میں نے ہی سلیکٹ کیا تھا سرگودہ سے تو اب میں نے اس وقت بھی دیکھا تھا سیٹ اپ کا حصہ نہیں رہا تو آج میں نے ان کو ٹیسٹ میچ میں دیکھا آسٹریلیا میں تو وہ اسی طریقے سے بالنگ کر رہے تھے جس طرح چھے سال پہلے ہی آئے تھے یہ تو حال ہمارے کوچنگ سٹاف کا ہے جو ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں ان کا کہ ایک مائننر سا جو فائٹ سا ایک بالر کا اس کو وہ چھے سال میں دور نہیں کرا سکے اور اس کے بعد ٹیسٹ میچ میں اسی طریقے سے اس کو کھلا دیا تو یہ مسئلہ اس وجہ سے پاکستان کے جو فاس فالوں نے ان کی انجریز ہوئے رہا ہو گیا یہ جو نسیم شاہ والی انجری ہے آپ کے خیال میں کتنا وقت ان کو لگ سکتا ہے یا پھر پی ایس ایل کھیلتے ہوئے انہیں کچھ جلدی کرنی چاہیے ہم شاہین آفریدی کی کیس میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ وہ مکمل طور پر فٹ نہیں تھے اور ان کو کھلایا گیا اور پھر وہ دوبارہ انہیں مسئلہ ہوا اب اس وقت جب نسیم شاہ جو کہ پاکستان کے اس وقت سب سے بہتر گیند باز مانے جاتے ہیں نئے اور پرانے گیند کے ساتھ آپ کے خیال میں ان کو بھی مناسب وقت دینا چاہیے کہ مکمل طور پر وہ ریکاور ہوں اور اس کے بعد کچھ پریکٹس میچز ملیں پھر ان کی میچ پریکٹس کو دیکھا جائے اور پھر فیصلہ کیا جائے یا پھر ٹھیک ہے پی ایس ایل آرہا ہے کھلا دیا جائے افتا بات اس میں یہ ٹیکنیکل ایک اشو ہے جو آپ نے ریز کیا اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے شاہین افریدی تھے کیونکہ وہ بیسیکلی وہ بھی نی ڈومینٹ بولر تھے اور نی ڈومینٹ بولر کا جب لیگمنٹ انجیڈ ہو گیا جس پہ فرنٹ کا جو جو فرنٹ لیگ کا سارے کا سارا ڈیپینڈ کرتی گیا بولنگ سے دران تو اس کو انہوں نے سروائیو کرنے کی کوشش کیا کیونکہ نی ڈومینٹ بولر نہ تو وہ بیہ کے ساتھ بولنگ کرتا نہ شولٹر کے ساتھ بولنگ کر سکتا اور نہ ہی دوسرے بڑے مسئل کو اجود کرتا ہے تو اسی وجہ سے جو شاہین کا پرابلم ہوا کہ جلدی ریابیلٹیشن کے بعد جلدی واپس ان کو لیا گیا اور اس کے بعد ان کا سارے کا سارا جو بائیو مکینک کا اور لائنمنٹ سی وہ خراب ہوگی اور ابھی ان کی پیس بیمج ہوگی اب جو پرابلم میں نسیم شاہ کا آپ نے بات کی ہے کہ نسیم شاہ کا بھی بیسیکلی وہ شولڈر بولر ہیں اور ان کی جو بولنگ کا نائیٹی پرسنٹ دیپینڈ ان کا شولڈر رہتے ہیں کیونکہ جو ان کا نیچے سے آپ لائنمنٹ دیکھیں ان کی ٹانگو کی تو وہ اتنی آپ اس کو کوئی ہنڈرڈ میں سے کوئی ففٹی نمبر اس کو دے سکتے ہیں آپ اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ پرفیکٹ نہیں کیا سکتے کیونکہ وہ شولڈر ڈامینٹ بولر ہیں اور اب ان کا شولڈر ہی انجیڈ ہوا اور اس کی انجیری کی بیسیک وجہ بھی جو پاکستان کی نائنل منجمنٹ سی وہ تھی اب روٹیٹر کاف انجیری کے جو نارمیلی اس کا ڈیوریشن ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ ان کا کمپلیٹ ہو چکا ہے مگر پرابلم یہ ہے کہ اس میں جو ان کا باقی پارٹس ہیں وہ اگر ان کو تھوڑا سا الائنڈ نہ کیا گیا اور ان سے تھوڑا سا ویڈ شفٹ نہ کیا گیا تو پھر یہ شولڈر ان کا تھوڑا سا پرابلم کرے گا پی ایس ایل میں اب یہ پاکستان کیرگر بورڈ کے جو ان کا پینل ہے یا کوچنگ سائمین اس کو دیکھنا پڑے گا کیسا حد تک اس کو ٹھئی کرمے میں کامیاب ہوتے ہیں